اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں تب بلال کو حکم دیا گیا کہ ازان کے کلمات دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت کے ایک ایک مرتبہ محمود بن غیلان عبد الرزاق ابن جریج نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تھے تو نماز کے لئے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہو جاتے تھے اس وقت تک نماز کے لئے اعلان نہ ہوتا تھا ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کوئی اعلان ضرور ہونا چاہیے بعض نے کہا کہ نصاری کے ناقوس کی طرح ایک سنگ بنا لو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں ایک آدمی مقرر کر دیتے کہ وہ صلات پکار دیا کرے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور نماز کی اطلاع کر دیا کرو سلیمان بن حرب حماد بن زید سماک بن عطیہ ایوب ابو قلابہ انس روایت کرتے ہیں بلال کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ازان میں جفت کلمات کہیں اور اقامت میں سوائے قد قامت اس صلات کے ٹاق کہیں محمد بن سلام عبدالوحاب سقفی خالد خالد حضا ابو قلابہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے تجویز کی کہ نماز کے وقت کی کوئی علامت مقرر کر دیں جس سے وہ پہچان لیا کریں کہ اب نماز تیار ہے لہٰذا بعض نے کہا کہ آگ روشن کر دیں یا ناکوس بجا دیں تو بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ ازان میں جفت کلمات کہیں اور اقامت میں تاک علی بن عبداللہ اسمائیل بن ابراہیم خالد حضا ابو قلابہ انس روایت کرتے ہیں کہ بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ازان میں جفت کلمات کہیں اور اقامت میں تاک اسمائیل راوی حدیث کہتے ہیں میں نے ایوب سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں اقامت اکاری ہونی چاہیے البتہ قد قامت سلات دو مرتبہ کہا جائے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی ازان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور مارے خوف کے وہ گوز مارتا جاتا ہے اور اس حد تک بھاگتا چلا جاتا ہے کہ آزان کی آواز نہ سنیں جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالے کہتا ہے کہ فلاں بات کر فلاں بات یاد کر وہ تمام باتیں جو اس کو یاد نہ تھی یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی عبداللہ بن یوسف مالک عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ساعساہ انساری مازنی عبداللہ بن عبدالرحمن روایت کرتے ہیں کہ ان سے ابو سعید خدری نے کہا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو تو میری ایک نصیحت کو یاد رکھو کہ جب تم اپنی بکریوں کے گلہ میں یا اپنے جنگل میں ہو اور نماز کے لئے ازان کہو تو ازان دیتے وقت تمہاری آواز کو جو کوئی جن یا انس یا اور کوئی سنے گا تو وہ اس کے لئے قیامت کے دن گواہی دے گا ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کتابہ اسمائیل بن جعفر حمید حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے تو ہم سے لوٹ مار نہ کرواتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ انتظار کرتے اگر ازان سن لیتے تو ان لوگوں کے قتل سے رک جاتے اور اگر ازان نہ سنتے تو ان پر حملہ کرتے انس کہتے ہیں ہم خیبر کی طرف جہاد کو نکلے تو ہم رات کو ان کے قریب پہنچے جب صبح ہو گئی اور آپ نے ازان نہ سنی تو سوار ہو گئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا میرا پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر کو چھوٹا رہا تھا انس کہتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے تھیلے اور پھاورے لیے ہوئے ہماری طرف آئے اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ محمد اللہ کی قسم اور اس کا لشکر آ گئے انس کہتے ہیں کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا بے شک ہم کسی قوم کے میدان میں بقصد جنگ اترتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عطا بن یزید لیسی ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح معزن کہہ رہا ہو معاز بن فضالہ حشام یہیہ محمد بن ابراہیم بن حارس عیسی بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن معاویہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اشہدو انہ محمدن رسول اللہ تک اسی طرح کہا جس طرح معزن نے کہا اسحاق وحب بن جریر حشام یہیہ اسی کے مثل روایت کرتے ہیں اور یہیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے بیان کیا کہ معزن نے جب حیع علی الصلاح کہا تو معاویہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور کہا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے علی بن عباس شعیب بن عبی حمزہ محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازان سنتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی عبداللہ بن یوسف مالک سمئی ابو بکر کے آزاد کردہ غلام ابو صالح ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ازان اور صفحے اول میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے پھر قرآہ ڈالنے کے بغیر نہ حاصل ہو تو ضرور قرآہ ڈالیں اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو بڑی مشکل سے آئیں اور اگر جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں آئیں خواہ گھٹنوں کے بل چل کر ہی آنا پڑے مسدد حمد ایوب عبد الحمید صاحب زیادی آسم احول عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جاڑوں میں عبر کے دن ابن عباس نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا کہ اتنے میں ازان ہونے لگی جب معزن حیعہ علیہ السلاح پر پہنچا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ پکارے دے کہ لوگ اپنی اپنی فرودگاہ ہمیں نماز پڑھ لیں جماعت کے لئے نہ آئیں یہ سن کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ابن عباس نے کہا یہ اس شخص نے کیا جو مجھ سے بہتر تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہی افضل ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو ازان دیتے ہیں پس تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن عم مکتوم ازان دیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابن عم مکتوم نابینا آدمی تھے وہ اس وقت تک ازان نہ دیتے جب تک لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حفظہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب معزن صبح کی ازان کہنے کھڑا ہو جاتا اور صبح کی ازان ہو جاتی تو دو رکعتیں ہلکی سی فرض کے قائم ہونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے ابو نائیم شیبان یحییہ ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے وقت ازان و اقامت کے درمیان میں دو رکعتیں ہلکی سی پڑھ لیتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو ازان دیتے ہیں تو تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم ازان دیں احمد بن یونس زبیر تیمی ابو عثمان نہدی عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بلال کی ازان سن کر سہری کھانا نہ چھوڑے اس لیے کہ وہ رات کو ازان کہہ دیتے ہیں تا کہ تم میں سے تحجد پڑھنے والا فراغت کر لے اور تا کہ تم میں سے سونے والے کو بدار کر دیں اور یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ صبح ہو گئی اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور ان کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر نیچے کی طرف جھکا دیا یہاں تک کہ اس طرح یعنی سفیدی پھیل جائے اور زبیر نے اپنے دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی پھر دونوں کو اپنے داہنے اور باہیں جانب پھیلا دیا یعنی اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل صبح ہو گئی اسحاق ابو اسامہ عبداللہ قاسم بن محمد عائشہ نافع ابن عمر حان یوسف بن عیسی فضل عبداللہ بن عمر قاسم بن محمد حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بلال رات میں ازان کہہ دیتے ہیں لہذا تم ابن ام مکتوم کے ازان دینے تک کھایا پیا کرو احاق واسطی خالد جریری ابن بریدہ عبداللہ بن مغفل مزانی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دو ازانوں کے درمیان میں ایک نماز کے برابر فصل ہونا چاہیے محمد بن بشار غندر شعبہ عمرو عامر انساری انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب معزن ازان کہتا تھا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اصحاب میں سے ستونوں کے پاس چلے جاتے تھے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لاتے اور وہ اسی طرح مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور ازان اور اقامت کے درمیان میں کچھ فصل نہ ہوتا تھا اور عثمان بن حیدر اور ابو دعود شعبہ سے ناقل ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بہت ہی تھوڑا فصل ہوتا تھا ابو الیمان شعیب زہری اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت تھی کہ جب معزن فجر کی آزان کہہ کر چھپ ہو جاتا تو آپ فجر کے فرض سے پہلے بعد صبح ہو جانے دو دو رکعت ہلکی سی پڑ لیتے تھے پھر اپنے بائیں پہلو پر آرام فرماتے جب معزن اقامت کے لیے آپ کے پاس آتا پھر آپ اٹھ جاتے عبداللہ مرتبہ یہی فرمایا تیسری مرتبہ فرمایا اگر کوئی پڑھنا چاہے مؤلہ بن اسد گوہیب ابو ایوب ابو قلابہ مالک بن ہویرس روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیس یوم تک مقیم رہا ہم نے آپ کو نہایت رحم دل اور مہربانی کرنے والا پایا چنانچہ اتنا عرصہ مقیم رہنے کے بعد جب آپ نے ہمارا اشتیاق اپنے گھر والوں کی طرف محسوس کیا تو ارشاد فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ اور اپنے گھر والوں میں رہو اور انہیں دین کی تعلیم دو اور نماز کا وقت آ جایا کرے تو تم میں سے کوئی شخص ازان دے دیا کرے اور تم سب میں بزرگ آدمی تمہارا امام ہے مسلم بن ابراہیم شعبہ محاجر ابو الحسن زید بن وحب ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ تھے معظم نے زہر کی آزان دینا چاہی آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی ذرا تھنڈ ہو جانے دو پھر اس نے چاہا کہ آزان دے آپ نے اس سے فرمایا ابھی ذرا اور تھنڈ ہو جانے دو اس نے پھر آزان دینا چاہی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی ذرا اور تھنڈ ہو جانے دو یہاں تک کہ سایہ تیلوں کے برابر ہو گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے شعلے سے ہوتی ہے محمد بن یوسف سفیان خالد حزا ابو قلابہ مالک بن ہوئرس کہتے ہیں کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفر کے ارادے سے آئے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکلو اور نماز کا وقت آ جائے تو تم اذان دو پھر اقامت کہو اس کے بعد تم میں جو بزرگ ہو وہ امام ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب ایوب ابو قلابہ مالک بن ہوئرس کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ہم چند تقریباً برابر کی عمر کے جوان تھے بیس شب و روز ہم آپ کی خدمت میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل مہربان تھے جب آپ نے خیال کیا کہ ہم کو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق ستا رہا ہے تو ہم سے ان کا حال پوچھا جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ اور انہی لوگوں میں رہو اور ان کو تعلیم دو اور اچھی باتوں کا حکم دو اور چند باتیں آپ نے بیان فرمائی جن کی نسبت مالک نے کہا کہ مجھے یاد ہیں یا یہ کہا یاد نہیں رہی اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھا کرو اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص ازان دے دے اور تم میں سے بڑا تمہارا امام بنے مسدد یحیی عبید اللہ بن عمر نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے ایک سردی کی رات کو زجنان نامی پہاڑی پر چڑھ کر ازان دی ازان دینے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اور ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی یا نید کی شب کے بحالت سفر معزن کو حکم دے دیتے تھے کہ ازان سے قبل اور ازان کے بعد وہ یہ کہہ دے کہ اصلا تو فی رحال اسحاق جعفر بن عون ابو عمیس ابن ابی جحیفہ ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی ابداح میں دیکھا کہ آپ کے پاس بلال نے آ کر آپ کو نماز کی اطلاع دی پھر نیزہ لے کر چلے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وادی ابتح میں گاڑ دیا اور آپ نے نماز پڑھائی محمد بن یوسف سفیان عون بن ابی جحیفہ ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں میں نے بلال کو آزان دینے میں ان کو اپنا موح آزان دیتے وقت ادھر ادھر کرتے پایا ابو نعیم شیبان یحییہ عبداللہ بن ابی قطادہ ابو قطادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے کچھ لوگوں کی آواز سنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی یہ شور کیوں ہوا انہوں نے عرض کیا کہ نماز کے لئے اجلت کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا اب ایسا نہ کرنا جب تم نماز کے لئے آؤ تو نہایت اتمنان سے آؤ پھر جس قدر نماز پاؤ اس قدر پڑھ لو اور جس قدر تم سے جاتی رہے اس کو پورا کر لو آدم ابن ابی زعب زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کے لئے وقار اور اتمنان کو اختیار کیے ہوئے چلو اور دوڑو نہیں پھر جس قدر نماز تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جس قدر چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو مسلم بن ابراہیم حشام یحییہ عبداللہ بن ابی قطادہ ابو قطادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی اقامت کے وقت مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو ابو نئیم شیبانی یحییہ عبداللہ بن ابی قطادہ ابو قطادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو اور اپنے اتمنان کو لازم سمجھو علی بن مبارک نے اس کی مطابعت کی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح بن قیسان ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول آیا کہ اپنی جگہ پر رہو ہم بحال خود کھڑے رہے تھوڑے عرصہ میں آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے غسل کیا تھا اسحاق محمد بن یوسف عزائی زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو گئی اور لوگوں نے اپنی صفے برابر کر لیں اتنے میں رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم باہر نکلے اور آگے بھڑ گئے حالانکہ آپ جمبی تھے یاد آنے پر فرمایا کہ تم لوگ اپنی جگہ کھڑے رہو چنانچہ آپ لوٹ گئے اور آپ نے غسل فرمایا پھر باہر تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اب آپ نے نماز پڑھائی ابو نعیم شیبانی یحیی ابو سلمہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میں نے اب تک اثر کی نماز نہیں پڑھی اور آفتاب غروب ہو گیا حضرت عمر کا یہ کہنا اس وقت تھا جب روزہ دار کے افتار کا وقت ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے بھی اثر کی نماز نہیں پڑھی پس نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم بتحان میں اترے اور میں آپ کے ہمراہ تھا آپ نے وضو فرمایا اور آفتاب غروب ہو جانے کے بعد پہلے اثر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی ابو معمر عبداللہ بن عمرو عبدالوارس عبدالعزیز بن صحیب انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں کسی شخص سے آہستہ باتیں کر رہے تھے پس آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ بعض لوگ انگھنے لگے عیاش بن ولید عبدالعلا حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے اس شخص کی بابت پوچھا جو نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد کلام کرے انہوں نے مجھ سے انس بن مالک کی حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا اس نے آپ کو اقامت ہو جانے کے بعد روک لیا اور باتیں کرتا رہا عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرا یہ ارادہ ہوا ہے کہ اولاً لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اس کے بعد حکم دوں کہ عشاء کی نماز کوئی دوترا شخص پڑھائے اور میں خود کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچوں جو عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فربا ہڈی یا وہ اندہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو یقینا عشاء کی نماز میں آئے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر ستائیس درجہ ثواب زیادہ ہے عبداللہ بن یوسف لیس یزید بن حاد عبداللہ بن خباب ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد عامش ابو سوالح ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ اس کا معاف ہوگا پھر جب وہ نماز پڑھ لے گا تو برابر فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے جب جب تک کہ وہ اپنے مسلح میں رہے گا کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما یا اللہ اس پر مہربانی فرما اور تم میں سے ہر شخص جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں متصور ہوتا ہے ابو یمان شعیب زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ تم میں سے ہر شخص کی جماعت کی نماز تنہا نماز سے پچیس درجے ثواب میں زیادہ ہے اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اس کے بعد ابو حریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر چاہو تو اس کی دلیل میں اِنَّا قرآن الفجری کانا مشہودہ پڑھ لو شعیب کہتے ہیں مجھ سے نافع نے عبداللہ بن عمر سے نکل کیا کہ جماعت کی نماز تنہا سے ستائیس درجے سواب میں زیادہ ہے عمر بن حفظ حفظ آمش سالم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام دردہ کو کہتے ہوئے سنا وہ کہتی تھی کہ ایک دن ابو دردہ میرے پاس غصہ میں برے ہوئے آئے میں نے کہا کہ آپ کو کیوں اتنا غصہ آ گیا بولے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کوئی بات اب میں نہیں دیکھتا صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں سو اب اس میں کو تاہی ہونے لگی ہے محمد بن علیہ ابو اسامہ یزید بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی مسافت مسجد سے دور ہے پھر جن کی ان سے دور ہے اور وہ شخص جو جماعت کا منتظر رہے تاکہ وہ امام کے ہمراہ پڑھے باعتبار ثواب کے اس سے زیادہ ہے جو جلدی سے نماز پڑھ کر سو جاتا ہے خطیبہ مالک سمی ابو بکر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ابو سوال سممان ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستہ میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں کانٹوں کی ایک شاق پڑی ہوئی دیکھی تو اس کو ہٹا دیا پس پس اللہ تعالیٰ نے اس کا سواب اسے یہ دیا کہ اس کو بخش دیا پھر آپ نے فرمایا کہ شہید پانچ لوگ ہیں جو تعون میں مرے جو پیٹ کے مرز میں مرے جو ڈوب کر مرے اور جو دب کر مرے اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ازان دینے میں اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کیا سواب ہے تو پھر یہ نیک کام کرا ڈالے بغیر نصیب نہ ہو تو یقینا وہ اس پر کرا ڈالیں اور معلوم ہو جائے کہ صویر نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو بے شک اس کی طرف سبقت سے پڑھنے میں کس قدر سواب ہے تو یقینا ان میں آ کر شریک ہوں اگرچہ گٹنوں کے بل چلنا پڑے محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوحاب حمید انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی سلمہ کیا تم اپنے قدموں سے چل کر مسجد آنے میں ثواب نہیں سمجھتے اور ابن ابی مریم نے بواستہ یحییہ کے انس سے اتنی روایت اور زیادہ کی ہے کہ ابن سلمہ نے چاہا کہ اپنے مکانوں سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کہیں قیام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو برا سمجھا کہ مدینہ کو ویران کر دیں پس آپ نے فرما کہ کیا تم اپنے قدموں سے چل کر آنے میں ثواب نہیں سمجھتے اور مجاہد نے کہا ہے کہ خطاہم کے معنی زمین میں اپنے پیروں سے چلنے کے نشانات عمرو بن حفظ عامش ابو سوالح ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ گنا منافقوں پر کوئی نماز نہیں لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کے وقت پر پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو ضرور ان میں آئیں اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل چلنا پڑے میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ معزن کو ازان دینے کا حکم دوں پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور میں آگ کے شولے لے لوں اور جو لوگ اب تک گھر سے نماز کے لیے نہ نکلے ہوں ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں لیکن ان کے اہل و ایال کا خیال آنے سے یہ ارادہ ترک کر دیا مسدد زید بن زریع خالد ابو قلابہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ دو شخص رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو ازان دینا اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ تمہارا امام بن جائے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص باوضو اپنے مسلح پر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے استغفار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم کرو اور سنو تم میں سے ہر ایک شخص گویا نماز میں ہے جب تک کہ واپس گھر جانے سے نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز مسجد میں بیٹھنے کا سبب نہ ہو صرف نماز ہی کے لئے بیٹھا رہا ہو محمد بن بشار یحیی عبید اللہ خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا سات آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کے سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سائے نہ ہوگا حاکم عادل اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو اور وہ دو اشخاص جو باہم صرف اللہ کے لئے دوستی کریں جو جمع ہوں تو اسی کے لئے اور جب جدا ہوں تو اسی کے لئے اور وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کے لئے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے نہیں آ سکتا اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسووں سے تر ہو جائیں قطیبہ اسماعیل بن جعفر حمید روایت کرتے ہیں کہ انس سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹی پہنی تھی یا نہیں انہوں نے کہا کہ ایک رات آپ نے عشاء کی نماز نص شب تک دیر کر دی پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا موہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو دیئے لیکن جب تک انتظار میں رہے گویا نماز میں رہے انس کہتے ہیں گویا میں اب بھی آپ کی انگوٹی کی چمک دیکھ رہا ہوں علی بن عبداللہ یزید بن حارون محمد بن مترف زید بن اسلم عطا بن یسار ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام دونوں وقت مسجد جائے اللہ تعالی اس کے لئے جنت سے اس کی اسی قدر مہمانی مہیا کرے گا جس قدر وہ گیا ہوگا عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعاد سعاد حفظ بن عاصم مالک بن بحینہ حا عبدالرحمن بن عصد شعبہ سعاد بن ابراہیم حفظ بن عاصم عبداللہ بن مالک بن بحینہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دو رکعت نماز پڑھتے دیکھا حالانکہ نماز کی عقامت ہو چکی تھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبح کی چار رکعتیں ہیں کیا صبح کی چار رکعتیں ہیں اور مالک کی حدیث میں گندر اور معاز نے شعبہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور ابن اسحاق نے سعد حفظ عبداللہ بن بہینہ سے روایت کیا اور حماد نے کہا کہ ہم سے سعد نے حفظ سے انہوں نے مالک سے روایت کیا عمر بن حفظ حفظ بن غیاس آمش ابراہیم اسود روایت کرتے ہیں کہ ہم عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے نماز کی پابندی اور اس کی بزرگی کا بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے مرز میں جس میں آپ نے وفات پائی مبتلا ہوئے اور نماز کا وقت آیا اور ازان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں آپ سے ارز کیا گیا کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت غم سے وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے دوبارہ پھر آپ نے فرمایا پھر لوگوں نے وہی ارز کیا سہ بارہ آپ نے فرمایا اور فرمایا کہ تم یوسف کو گھیرے میں لینے والی عورتوں کی طرح معلوم ہوتی ہو ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں چنانچہ کہہ دیا گیا ابو بکر نماز پڑھانے چلے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اپنے آپ میں سہارا لے کر نکلے گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے دونوں پیروں کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ سبب زعاف مرض کے زمین پر گسٹے جاتے تھے پس ابو بکر نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نے انہیں اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر رہو پھر آپ لائے گئے یہاں تک کہ ابو بکر کے پہلو میں آپ بیٹھ گئے آمش سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نماز پڑھتے تھے اور ابو بکر آپ کی نماز کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتداء کرتے تھے تو آمش نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اور ابو معاویہ نے اتنے لفظ زیادہ روایت کیے کہ ابو بکر آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور ابو بکر کھڑے اور نام حضرت آئیشہ نے نہیں لیا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے عبداللہ بن یوسف مالک نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر سے ایک سرد اور ہوادار شب میں نماز کی ازان دی جس میں یہ بھی کہہ دیا کہ لوگو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن کو حکم دیتے تھے جب رات سرد اور میہ کی ہو تو کہہ دے اللہ صلی اللہ فر رحالی کہہ لوگو اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو اسماعیل مالک ابن شہاب محمود بن ربی انساری روایت کرتے ہیں کہ اتبان اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے چونکہ وہ نابینا تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندھیرہ ہوتا ہے اور پانی بہتا ہوتا ہے اور میں اندھا آدمی ہوں اس وقت نہیں آسکتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھا دیجئے تاکہ میں اس کو مسلح بنا لوں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لائے اور فرمایا جہاں تم کہو نماز پڑھ دوں انہوں نے گھر کے ایک مقام کی طرف اشارہ کر دیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عبداللہ بن عبدالوحاب حماد بن زید عبدالحمید صاحب زیادی عبداللہ بن حارس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی تھی حضرت ابن عباس نے اس دن خطبہ فرمایا اور معزن سے کہہ دیا تھا کہ ازان کے بعد یہ کہہ دے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا کہ انہوں نے اس کو برا سمجھا تو ابن عباس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ تم نے اس کو برا سمجھا بے شک اس کو اس نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ یقینی عمر ہے کہ ازان سے مسجد میں آنا واجب ہو جاتا ہے اور میں نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں حضرت آسم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوما سے اسی طرح نکل کیا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ گناہ گار کروں یا تم مٹی کو گھٹنوں تک روندتے آؤ مسلم سے پٹی ہوئی تھی پھر نماز کی اقامت ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ مٹی کا اثر میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھا آدم شعبہ انس بن سیرین انس روایت کرتے ہیں کہ انسار میں سے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں معذور ہوں آپ کے ہمراہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور وہ فرباہ آدمی تھا اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے مکان میں بلائیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چٹائی بچھا دی اور چٹائی کے ایک کنارے کو دھو دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اتنے میں آل جارود میں سے ایک شخص نے انس سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے انس نے کہا کہ میں نے سوائے اس دن کے کبھی آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا مسدد یحییہ ہشام بن اروہ اروہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو لیس اقیل ابن شہاب حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھالو اور اپنے کھانے میں اجلت نہ کرو یحیی بن بکیر ابن شہاب حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھالو اور اپنے کھانے میں اجلت نہ کرو مغرب عباد اور جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو جائے ابن عمر کی عادت تھی کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو لیتے نماز میں نہ آتے حالانکہ وہ یقیناً امام کی قرات سنتے تھے اور زہیر اور وحب بن عثمان نے یہ سند موسیٰ بن عقبہ نافع ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے پر بیٹھ گیا ہو تو جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اپنی اشتہا اس سے پوری کر لے اگرچہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے وحب بن عثمان سے روایت کیا اور وحب مدینہ کے رہنے والے تھے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب جعفر بن عمرو بن امیہ عمرو بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شانہ کھاتے ہوئے دیکھا آپ اس میں سے گوشت کٹ کر کھاتے تھے اتنے میں آپ کو نماز کے لئے بولایا گیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور چھری آپ نے نیچے ڈال دی پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا یعنی گوشت کھانے کے بعد آدم شعبہ حکم ابراہیم اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے وہ بولی کہ اپنے گھر والوں کی محنت یعنی خدمت میں مصروف رہتے تھے جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ نماز کے لئے چلے جاتے موسی بن اسمائیل زہیب ایوب ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویرس ہماری اسی مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں میرا مقصود نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ جس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح تمہارے دکھانے کو پڑھتا ہوں ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے وہ بولے کہ ہمارے اس شیخ کی مثل اور شیخ کی عادت تھی کہ پہلی رکت میں جب سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے اسحاق بن نصر حسین زائدہ عبد المالک بن عمیر ابو بردہ ابو موسی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا مرض بھڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت وہ نرم دل آدمی ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ نے اپنا قول پھر دہر آیا آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں اور تم تو وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو گھیر رکھا تھا پس ابو بکر کے پاس قاسد یہ حکم لے کر آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھائی عبداللہ بن یوسف مالک ہشام بن اروہ اروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حفظہ سے کہا کہ تم حضور سے ارز کرو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قرات نہ سنا سکیں گے لہٰذا آپ عمر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں پس حفظہ نے ارز کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو یقیناً تم وہ عورتیں ہو جو یوسف کو گھیرے ہوئے تھیں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں تو حفظہ نے عائشہ سے کہا کہ میں نے کبھی تم سے فائدہ نہ پایا ابو الیمان شعیب زہری انس بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرری کرنے والے کے خادم اور صحابی تھے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے مرض وفات میں حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے یہاں تک کہ جب دو شمبہ کا دن ہوا اور لوگ نماز میں صف بستہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ کا پردہ اٹھایا اور ہم لوگوں کی طرف کھڑے ہو کر دیکھنے لگے اس وقت آپ کا چہرہ مبارک گویا مصحف کا صفحہ تھا پھر آپ بشاشت سے مسکرائے ہم لوگوں نے خوشی کی وجہ سے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ابو بکر اپنے پچھلے پیروں پیچھے ہٹ آئے تاکہ صف میں مل جائیں وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے آنے والے ہیں لیکن آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور آپ نے پردہ ڈال دیا اسی دن آپ نے وفات پائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز انس روایت کرتے ہیں کہ مرض وفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن باہر نہیں نکلے ایک دن نماز کی اقامت ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بھڑنے لگے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کو پکڑا اور ان کو اٹھا دیا پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتے ہی ہمارے سامنے ایسا خوشکن منظر آ گیا کہ اس سے زیادہ کبھی میسر نہ آیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ابو بکر کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا پھر آپ کو قدرت نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی یحیی بن سلیمان ابن وحب یونس ابن شہاب حمزہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض پڑ گیا تو آپ سے نماز کی امامت کے بارے میں ارز کیا گیا آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ بولی کہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں جب نماز میں قرآن مجید پڑھیں گے تو ان پر رونا غالب آ جائے گا آپ نے فرمایا ان ہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں پھر دوبارہ حضرت عائشہ نے وہی کہا پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائیں تم یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح معلوم ہوتی ہو زبیدی اور زہری کے بھتیجے نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور اقیل اور معمر نے یہ سند زہری حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے زکریہ بن یحیہ ابن نمیر حشام اروہ اروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے اروہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم میں مرض کی کچھ خفت دیکھی تو باہر تشریف لائے اس وقت ابو بکر لوگوں کے امام تھے لیکن جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ تم اسی طرح رہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں کھڑے ہو گئے پس ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتدا کرتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابو حازم بن دینار سحل بن سعد سعیدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمر بن عوف میں باہم صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو معزن ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو تو میں اقامت کہوں انہوں نے کہا اچھا پس ابو بکر نماز پڑھانے لگے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور لوگ نماز میں تھے پس آپ صفوں میں داخل ہوئے یہاں تک کہ پہلی صف میں جا کر ٹھہر گئے لوگ تعلیب جانے لگے چونکہ ابو بکر نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے لیکن جب لوگوں نے زیادہ تعلیب جائیں تو انہوں نے دزدیدہ نظر سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو تو ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا شکریہ ادا کیا پھر پیچھے ہٹ گئے یہاں تک کسف میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھڑ گئے آپ نے نماز پڑھائی پھر جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے تم کو حکم دیا تھا تو تم کیوں نہ کھڑے رہے ابو بکر نے ارز کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ میں نے تم کو دیکھا تم نے تالیاں بکرسرت بجائیں دیکھو جب کسی کو نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہہ دے کیوں جب وہ سبحان اللہ کہہ دے گا تو اس کی طرف التفات کیا جائے گا اور تالی بجانا صرف عورتوں کے لئے رکھا گیا ہے سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابو قلابہ مالک بن حویرس روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم چند جوان تھے تقریبا ہم بیس یوم تک مقیم رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحم دل تھے لہٰذا آپ نے ہمارا گھر بار سے جدہ رہنا پسند نہ کیا اور ہم سے فرمایا کہ تم اپنے بطن کو لوٹ جاؤ تو انہیں دین کی تعلیم کرنا ان سے کہنا کہ اس طریقے سے اس وقت میں اور اس اس طریقے سے اس وقت میں نماز پڑھیں اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص ازان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے مہمود بن ربی اتبان بن مالک انساری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں آنے کی اجازت طلب فرمائی تو میں نے آپ کو اجازت دی پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس مقام پر نماز پڑھوانا چاہتے ہو جس مقام کو میں چاہتا تھا اس مقام کی طرف میں نے اشارہ کر دیا پس آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی اس کے بعد ہم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا احمد بن یونس زائدہ موسی بن ابی عائشہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر مرز کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتی انہوں نے کہا اچھا سنو میں بیان کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے پھر آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہم لوگوں نے ارز کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے منتظر ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے لئے تشت میں پانی رکھ دو میں نہ ہوں گا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا پس آپ نے غسل فرمایا پھر کھڑا ہونا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے اس کے بعد ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہم نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے منتظر ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے لئے تشت میں پانی رکھ دو چنانچہ رکھ دیا گیا پس آپ نے غسل فرمایا پھر کھڑا ہونا چاہا مگر بے ہوش ہو گئے پھر فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہم لوگوں نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے منتظر ہیں اور لوگ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشاء کی نماز میں انتظار کر رہے تھے مجبوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے پاس کہلا بھیجا تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ قاسد ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابو بکر بولے اور وہ نرم دل آدمی تھے کہ اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو عمر نے ان سے کہا کہ تم اس کے زیادہ حق دار ہو تب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دنوں میں نماز پڑھائی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں مرض کی کچھ خفت پائی تو دو آدمیوں کے درمیان میں سہارہ لے کر نماز زہر کے لئے نکلے ان میں سے ایک عباس تھے اس وقت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب آپ کو ابو بکر نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو چنانچہ ان دونوں آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر اس طرح نماز پڑھنے لگے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتداء کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے عبید اللہ کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو مجھ سے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرز کے متعلق بیان کی ہے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ میں نے ان کے سامنے حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی ابن عباس نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں اس شخص کا نام بھی بتایا جو عباس کے ہمراہ تھا میں نے کہا نہیں ابن عباس نے کہا وہ علی تھے عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مرض اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے لہذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا و لکل حمد کہو اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر گئے تو آپ کے جسم مبارک کا داہنہ پہلو اس سے کچھ زخمی ہو گیا اس وجہ سے آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے پس اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ کہے تو تم کہو اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بیٹھ کر پڑھو امام بخاری امام بخاری کہتے ہیں حمیدی نے کہا ہے کہ یہ قول آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جب امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو یہ واقعہ آپ کی پہلی بیماری میں تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات کے موقعہ پر بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور یہ تیہ شدہ عمر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری سے آخری فیل پر عمل کیا جاتا ہے مسدد یحیی بن سعید سفیان ابو اسحاق عبداللہ بن یزید روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے برا بن عازب نے بیان کیا اور وہ سچے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ اس وقت تک نہ جھکاتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے آپ کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے ہم سے یہ حدیث ابو نعیم نے بھی اسی سند سے بیان کی ہے حجاج بن منحال شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کاسا سر بنا دے یا اللہ اس کی صورت گدھے کیسی صورت بنا دے ابراہیم بن منزر انس بن عیاز عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جب مہاجرین اولین محلہ قبع کے مقام اسبہ میں مقیم تھے تو ان کی امامت ابو حزیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے محمد محمد بن بشار یہیہ شعبہ ابو طیح انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی تم پر حاکم بنا دیا جائے اور وہ ایسا بدروح ہو کہ گویا اس کا سر انگور ہے تب بھی آپ اس کی سنو اور اطاعت کرو فضل بن سہل حسن بن موسی اشبب عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار زید بن اسلم اطا بن یسار حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لوگ جو تمہیں نماز پڑھاتے ہیں اگر ٹھیک ٹھیک پڑھائیں گے تو تمہارے لئے ثواب ہے اور اگر وہ غلطی کریں گے تو تمہارے لئے ثواب تو ہے ہی اور ان پر گناہ ہے ہم سے محمد بن یوسف نے بواستہ عزائی زہری حمید بن عبد الرحمن عبداللہ بن عدی بن خیار سے دوایت کی ہے کہ وہ عثمان بن افان کے پاس اس حالت میں گئے جب وہ اپنے گھر میں محصور تھے باغیوں نے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا تھا ان سے کہا کہ آپ امام کل ہیں اور آپ کی یہ کیفیت جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں امام فتنہ نماز پڑھاتا ہے جس سے ہم تنگ دل ہوتے ہیں تو عثمان نے فرمایا کہ نماز آدمی کے تمام اعمال میں سب سے امدہ چیز ہے جب لوگ امدہ کام کریں تو تم ان کی برائی سے الہدہ رہو اور زبیدی کہتے ہیں کہ زہری کا قول کہ ہم محنس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جانتے لیکن جب مجبوری ہو محمد بن ابان غندر شعبہ ابو طیعہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا کہ اگر حبشی کی عطاعت کے لئے تم سے کہا جائے جس کا سر انگور کی مثل ہو جب بھی اس کی سنو اور عطاعت کرو سلیمان بن حرب شعبہ حکم سعید بن جبیر ابن اباس روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ممونہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں ایک شب رہا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر تشریف لائے اور چار رکتیں آپ نے پڑھیں پھر سو رہے اس کے بعد اٹھے اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں آیا اور آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا پھر آپ نے پانچ رکتیں پڑھیں پھر دو رکتیں پڑھیں اس کے بعد آپ سو رہے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراتے کی آواز سنی اس کے بعد آپ تشریف لے گئے احمد ابن وحب انرو عبدی ربی بن سعید مخرمہ بن سلیمان قریب ابن اباس کے آزاد کردہ غلام ابن اباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات میں مونہ کے ہاں سویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اس شب انہی کے ہاں تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا ان کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی داہنی جانب کر لیا اور کل تیرہ رکعت نماز آپ نے پڑھی پھر سو رہے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی اور جب کبھی آپ سوتے تھے سانس کی آواز ضرور آنے لگتی تھی اس کے بعد معزن آپ کے پاس آیا اور آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز فجر پڑھی مسدد اسمائیل بن ابراہیم ایوب عبداللہ بن سعید بن جبیر ابن اباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ ممونہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہاں سویا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شب پڑھنے کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا مسلم شعبہ عمرو جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ معاز بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے اس کے بعد گھر واپس جاتے تو اپنی قوم کی امامت کرتے محمد بن بشار غندر شعبہ عمر جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ معاز بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے اس کے بعد گھر واپس جاتے تو اپنی قوم کی امامت کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو صورت بقرہ شروع کر دی ایک شخص چل دیا اس سبب سے معاز کو اس سے رنج رہنے لگا یہ خبر نبی صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے معاز سے تین مرتبہ فرمایا کہ فتان 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 یا فرمایا کہ فاتن 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 اور آپ نے ان کو عوصت مفصل کی دو صورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا عمرو راوی کہتے ہیں کہ میں ان کو بھول گیا ہوں احمد بن یونس زہیر اسماعیل قیس ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کی قسم میں صبح کی نماز سے صرف فلان شخص کے باعث رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز میں طول دیتا ہے پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کبھی نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غزب ناک نہیں دیکھا اس کے بعد آپ نے فرما یا کہ تم میں کچھ لوگ آدمیوں کو عبادت سے نفرت دلاتے ہیں لہذا جو شخص تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے سو اس کو ہلکی نماز پڑھانا چاہیے کیونکہ مقتدیوں میں ضعیف اور بڑھے اور صاحب حاجت سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے تخفیف کرنا چاہئے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور بیمار اور بڑھے سب ہی ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی اپنے نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے محمد بن یوسف سفیان اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فجر سے رہ جاتا ہوں کیونکہ نماز میں فلا شخص طول دیتا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزب ناک ہوئے کہ میں نے آپ کو اس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کسی نصیحت کے وقت نہیں دیکھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کچھ لوگ آدمیوں کو عبادت کو متنفر کرتے ہیں تو جو شخص لوگوں کا امام ہے اس کو تخفیف کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور بڑھے اور صاحبہ حاجت سب ہی ہوتے ہیں آدم بن ابی یاس شعبہ محارب بن دسار جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دو اونٹ پانی سے بھرے ہوئے لا رہا تھا رات کا اول وقت تھا اس نے جو معاز کو نماز پڑھتے پایا تو اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھلا دیا اور معاز کی طرف متوجہ ہوا معاز نے صورت باکرہ یا نساء پڑھنا شروع کی سو وہ شخص نیت توڑ کر چلا گیا پھر اس کو یہ خبر پہنچی کہ معاز اس سے رنجیدہ ہیں لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے معاز کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اے معاز تو فتنہ برپا کرنے والا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو تو نے سبی حسم ربک الاعلا والشمس ودحاہا اور واللیلی اذا یغشا کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھ لی کیونکہ تیرے پیچھے بڑھے اور کمزور اور صاحبِ حاجت سب ہی طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور امرو اور عبیداللہ بن مقسم اور ابو زبیر نے جابر سے روایت کی کہ معاز نے اشاہ میں صورت باقرہ پڑھی تھی اور عامش نے محارب سے اسی کی مطابعت میں روایت کی ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر اور پوری پڑھتے تھے ابراہیم بن موسیٰ ولید بن مسلم عزائی یحییٰ بن کثیر عبداللہ بن ابی قطادہ ابو قطادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں لیکن چونکہ بچہ کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا ہوں اس عمر کو برا سمجھ کر کہ میں اس کی ماں کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں بشر بن بکر بقیہ اور ابن مبارک نے عوضائی سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے خالد بن مخلد سلیمان بن بلال شریک بن عبداللہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور کامل نماز نہیں پڑھی اور بے شک آپ بچہ کی گریہ سن کر اس خوف سے کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی نماز کو ہلکہ کر دیتے تھے علی بن عبداللہ یزید بن زریع سعید قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو اس کو طول دینا چاہتا ہوں مگر بچہ کا رونہ سن کر اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت پریشانی کو محسوس کر سکتا ہوں محمد بن بشار ابن عدی سعید قطادہ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو اس کو طول دینا چاہتا ہوں مگر بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے رونے سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں سخت پریشان ہو جائے گی اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان بہ سند قطادہ انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا سلیمان بن حرب ابو نومان حماد بن زید عیوب عمرو بن دینار حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ معاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ لیتے تھے اس کے بعد اپنی قوم کے پاس جاتے تھے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے مسدد عبداللہ بن داود عامش ابراہیم اسود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو آپ کے پاس بلال نماز کی اطلاع کرنے آئے آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں میں نے ارز کیا کہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں اگر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے اور قرات پر قادر نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں میں نے پھر وہی ارز کیا تو تیسری بار یا چوتھی بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یوسف کی عورتوں کی مثل ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں تو ابو بکر نے نماز شروع کی جب ابو بکر سعید ابو معاویہ آمش ابراہیم اسود حضرت آئشہ روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بلال آپ کے پاس نماز کی اطلاع کرنے آئے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نہ سنا سکیں گے کاش آپ عمر کو حکم دیتے پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں جب میں نے حفظہ سے کہا کہ تم ارض کرو کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں اس لئے جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے کاش آپ عمر کو حکم دیتے پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں جب میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا کہ رضی اللہ تعالی نرم دل آدمی ہیں اس لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی انہو کو حکم دیتے چنانچہ حفظہ نے عرض کیا اس پر آپ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو گھیرے ہوئے تھیں ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں پھر جب وہ نماز شروع کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میں کچھ تقفیف مرض کی پائی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان میں سہارہ دے کر باہر تشریف لے گئے اور آپ کے دونوں پیر زمین پر گسڑتے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے جب ابو بکر نے آپ کی آہت سنی تو ابو بکر پیچھے پلٹنے لگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ ہٹو نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آ کر ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے ابو بکر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے تھے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کے مقتدی تھے عبداللہ بن مسلمہ مالک بن انس ایوب بن ابی تمیمہ سخت یعنی محمد بن سیرین ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چار رکت والی نماز کی دو رکتیں پڑھ کر رسول اللہ علیہ دا ہو گئے تو آپ سے ذل یدین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی کر دی گئی یا آپ بھول گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے فرمایا کیا ذل یدین رضی اللہ تعالی انہو سچ کہتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں پس رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور دو رکتیں اور پڑھ لیں پھر سلام پھیر کر اپنے معمولی سجدوں کی طرح سجدے کیے یا اس سے کچھ تھوڑے سے طویل ہوں گے ابو الولید شعبہ سعد بن ابراہیم ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی دو رکتیں پڑھیں تو آپ سے کہا گیا کہ آپ نے دو رکتیں پڑھی ہیں پس آپ نے دو رکتیں اور پڑھ لیں پھر سلام پھیر کر دو سجدے سہو کے آپ سلام 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 نے کیے اسماعیل مالک بن انس حشام بن اروہ اروہ حضرت حضرت عائشہ مالکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حفظہ سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے کے سبب سے لوگوں کو اپنی قرات نہ سنا سکیں گے لہذا آپ عمر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو حفظہ نے ایسا ہی کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو حضرت یوسف کی اغوا کرنے والی عورتوں کی طرح معلوم ہوتی ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پس حفظہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھی بھلائی نہ پائی ابو الولید حشام بن عبد الملک شعبہ عمر بن مرہ سالم بن ابی جاد نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو ورنہ اللہ تعالی تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا ابو معمر عبد الوارس عبد العزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں احمد بن ابی رجا معاویہ بن عمرو زائدہ بن قدامہ حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موہ ہماری طرف کر کے فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو درست کر لو اور مل کر کھڑے ہو اس لیے کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں ابو عاصم مالک سمئی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہداء یہ لوگ ہیں جو ڈوب کر مرے اور جو پیٹھ کے مرز میں مرے اور جو تاؤن میں مرے اور جو دب کر مرے اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ ابتدا وقت نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو بے شک اس کی طرف سبقت کریں اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز باجمہات میں کیا ثواب ہے تو یقیناً ان میں آ کر شریک ہوں اگرچہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑے اور اگر وہ جان لیں کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو بلا شباہ اس کے لئے قرآہ اندازی کریں عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر حمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے لہٰذا اس سے اختلاف نہ کرو جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم لوگ ربنا لک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم لوگ بیٹھ کر پڑھو اور نماز میں صف کو درست کرو اس لئے کہ صف کا درست کرنا نماز کی خوبی کا ایک جز ہے ابو الولید شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز کے درست کرنے کا جز ہے معاز بن اسد فضل بن موسیٰ سعید بن عبید پائی بشیر بن یسار انساری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں آئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے ہم میں کون سی بات اس کے خلاف پائی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دیکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بجز اس کے کوئی چیز خلاف نہیں پائی کہ تم صفیں درست نہیں کرتے ہو اور اقباہ بن عبید نے بشیر بن یسار سے اس کو یوں روایت کیا کہ ہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے الاخ امرو بن خالد زہر حمید حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص اپنا شانہ اپنے پاس والے کے شانے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا قطعبہ بن سعید دعوود امرو بن دینار قریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز تحجد پڑھی تو میں ناواقفیت کی وجہ سے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر میرے پیچھے سے پکڑ کر مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا اور آپ نے نماز پڑھی اور سو رہے پھر آپ کے پاس معزن آیا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا عبداللہ بن محمد سفیان اسحاق انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور ایک بچے نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے پیچھے تھی موسی سابت سابت بن یزید آسم شعبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شب نماز تحجد کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا ہاتھ یا میرا شانہ پکڑ کر مجھے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا اور اپنے ہاتھ سے میرے پیچھے اشارہ کیا محمد بن سلام عبدہ یحیٰ بن سعید انساری عبدہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شب اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی نماز کی اقتدا کرنے کھڑے ہو گئے جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچہ کیا پھر دوسری رات کو آپ کھڑے ہو گئے دو رات یا تین رات لوگوں نے یہی کیا یہاں تک کہ جب اس کے بعد رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے اور نماز نہیں پڑھی صبح کو لوگوں نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا مجھے خوف ہو گیا کہ اس التزام کی وجہ سے کہیں نماز شب تم پر فرض نہ کر دی جائے ابراہیم بن منظر ابن ابی فدیک ابن ابی زعب مقبری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں بچھا لیتے تھے اور رات کو اسی کا پردہ ڈالتے تھے تو کچھ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا عبدالعالی بن حماد وحیب موسی بن اقبہ سالم ابو نظر بسر بن سعید زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنایا تھا سعید کہتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ وہ چٹائی کا تھا اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھ ہی اس کا علم آپ کے اصحاب کو ہو گیا اس لیے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی مگر جب آپ کو ان کا علم ہوا تو بیٹھ رہے پھر صبح کو ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا اسے سمجھ لیا یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے تو اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو اور افان نے بحسند وحیب موسیٰ ابو نظر بسر زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ابو الیمان شعیب زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انساری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر پڑے تو آپ کی بائیں جانب کچھ زخمی ہو گئی انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن آپ نے کوئی سی نماز ہمیں بیٹھ کر پڑھائی تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہٰذا جب وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سجدے کرے تو تم سجدہ کرو اور جب وہ سمی اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو قطعبہ بن سعید لیس ابن شہاب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تو کچھ بدن آپ کا چھل گیا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی تو ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیٹھ کر نماز پڑھائی جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کو ہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لیمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو ابو الیمان شعیب ابو زناد آراج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولقل حمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بیٹھ کر پڑھو عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں شانوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہتے لیکن سجدے میں یہ عمل نہ کرتے تھے محمد بن مقاتل عبداللہ بن مبارک یونس زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں شانوں کے برابر تک اٹھاتے اور جب آپ رکوع کے لئے تکبیر کہتے یہی اس وقت بھی کرتے اور یہی جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے اور سمی اللہ لمن حمدہ کہتے لیکن سجدہ میں آپ یہ عمل نہ کرتے تھے اسحاق واسطی خالد بن عبداللہ خالد حزا ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرس کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرنا چاہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا عبالیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز تکبیر کی تو اور ربنا وَلَقَ الحمد بھی کہا اور یہ بات آپ سجدہ کرتے وقت نہ کرتے تھے اور نہ اس وقت جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے عیاش بن ولید عبدالعالی عبداللہ نافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اس وقت کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کیا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو حازم سحل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایا ہاتھ پائیں کلائی پر رکھیں اور ابو حازم نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہے اسمعیل مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں سے فرمایا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا موہ قبلے کی طرف ہے لیکن اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا سجدہ اور تمہارا خشوع اپنی پشت سے بھی میں ایسا دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رکوع اور سجدوں کو درست طریقہ پر کیا کرو اس لیے کہ جب تم رکوع سجدہ کرتے ہو تو میں پشت کی طرف سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھا جاتا ہے حفظ بن عمر شعبہ قطابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی واحد بن زیاد قمار بن قعق ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان میں کچھ سکوت فرماتے تھے ابو زرعہ کہتے ہیں مجھے خیال ہوتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھوڑی دیر تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں تکبیر اور قرات کے ماں بین سکوت کرنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایسا فصل کر دے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کر دیا ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے صاف کپڑا میل سے پاک صاف کیا اے اللہ میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولا سے دو ڈال ابن ابی مریم نافع بن عمر ابن ابی ملیکہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و نماز کسوف پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا اس کے بعد قیام کیا اور قیام کو بھی طویل کیا پھر رکوع کیا اور رکوع کو بھی بڑھایا پھر سر اٹھایا اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا اور اس سجدہ کو بھی بڑھایا پھر دوسرا سجدہ کیا پھر دوسری رکعت کے لئے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیام کو بڑھایا اس کے بعد رکوع کیا اور رکوع کو بڑھایا پھر سر اٹھا کر طویل قیام کیا پھر رکوع کیا اور رکوع کو بڑھایا پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا سجدے کو بھی بڑھایا اس کے بعد پھر سر اٹھایا تو دوسرا سجدہ کیا اور اس سجدے کو بھی بڑھایا اس کے بعد آپ نے نماز سے فراغت حاصل کی اور فرمایا کہ اس وقت جنت میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا اور دوزخ بھی میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ میں کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا میں ان لوگوں کے ہمراہ رکھا جاؤں گا یکہ یک ایک عورت نظر آئی مجھے خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک بلی پنجہ مار رہی تھی میں نے کہا اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہ اس نے بلی کو پال رکھا تھا نہ اس کو کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی تاکہ وہ از خود کچھ کھا لے نافع کی روایت میں اس طرح ہے کہ نہ اس کو چھوڑتی تھی تاکہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرے موسی عبدالواحد عمش عمارہ بن عمیر عبو معمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے خباب رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا ہاں ہم نے کہا تم نے یہ کس طرح معلوم کر لیا خباب رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ آپ کی داڑھی کے ہلنے سے حجاج شعبہ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو خطبہ پڑھنے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم سے برا ابن عازب نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہ تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو عبداللہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر لی تھی پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے آپ نے فرمایا کہ میں جنت کو دیکھا تو اس سے ایک خوشاہ میں نے لینا چاہا اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس میں سے کھایا کرتے جب تک کہ دنیا باقی رہتی محمد بن سنان فلیح حلال بن علی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پر آئی اس کے بعد ممبر پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا پھر فرمایا کہ میں نے اس وقت جب کہ تمہیں نماز پر ہانی شروع کی جنت اور دوزخ کی مثال اس دیوار کے قبلہ میں دیکھی میں نے آج کے دن کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا دیوار علی بن عبداللہ یحیی بن سعید ابن ابی عروبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پس اس کے بارے میں آپ کی گفتگو بہت سخت ہو گئی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے باز آئیں ورنہ ان کی بنائیاں لے لی جائیں گی مسدد ابو احوص اشعص بن سلیم سلیم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کی چوری ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کر لیتا ہے قطیبہ سفیان زہری پروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ان کے کپڑے میں نماز پڑھی جس میں نقش بنے ہوئے تھے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کپڑے کے نقوش نے اپنی طرف متوجہ کر لیا اسے ابو جہم تاجر کے پاس جس کے ہاں سے وہ کپڑا آیا تھا لے جاؤ اور مجھے ام بی جانیاں لا دو خطیبہ لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی جانب میں کچھ تھوک دیکھا اس وقت آپ لوگوں کے آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اس کو چھیل ڈالا اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو یہ خیال کر لے کہ اللہ اس کے موہ کے سامنے ہے کوئی شخص نماز میں اپنے موہ کے سامنے نہ تھوکے اس کو موسیٰ بن اقبہ اور ابن ابی رواد نے روایت کیا یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مسلمان نماز فجر میں مشغول تھے کہ یک یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف دیکھا اس وقت وہ صفے بستہ تھے پس آپ مسررت کے سبب سے مسکرانے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اپنے پچھلے پیروں ہٹنے لگے تاکہ آپ کے لئے امامت کی جگہ خالی کر دیں اور خود صف میں شامل ہو جائیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ باہر تشریف لانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے خوشی کے باعث یہ قصد کیا کہ اپنی نمازوں کو توڑ دیں مگر آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو پورا کر لو اور آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن کے آخر میں آپ نے وفات پائی موسی ابو عوانہ عبد الملک بن عمیر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد کو معزول کر دیا اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کا حاکم بنایا ان لوگوں نے سعد کی بہت سی شکایت کی یہاں تک کہ بیان کیا کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ اے اسحاق یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے انہوں نے کہا سنو اللہ کی قسم ان کے ساتھ میں نے ویسی نماز ادا کی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہوتی تھی چنانچہ پہلی دو رکتوں میں زیادہ دیر لگاتا تھا اور اخیر کی دو رکت میں تخفیف کرتا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق تم سے یہی امید تھی پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک شخص یا چند شخصوں کو سعد رضی اللہ تعالی عنہو کے ہمراہ کوفہ بجا تاکہ وہ کوفہ والوں سے سعد رضی اللہ تعالی عنہو کی بابت پوچھیں چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے کوئی مسجد نہیں چھوڑی کہ جس میں سعد رضی اللہ تعالی عنہو کی کیفیت نہ پوچھی ہو اور سب لوگ ان کی امدہ تعریف کرتے رہے یہاں تک کہ بنی عبس کی مسجد میں گئے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اس کو اسامہ بن قطادہ کہتے تھے کنیت اس کی ابو سعدہ تھی اس نے کہا کہ سنو جب تم نے ہمیں قسم دلائی تو مجبور ہو کر میں کہتا ہوں کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہو لشکر کے ہمراہ جہاد کو خود نہ جاتے تھے اور غنیمت کی تقسیم برابر نہ کرتے تھے سعد یہ سن کر کہنے لگے کہ دیکھ میں تین بد دعائیں تجھ کو دیتا ہوں اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہو نمود و نمائش کے لئے اس وقت کھڑا ہوا ہو تو اس کی عمر بڑھا دے اور اس کو فقر میں مبتلا کر اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد جب اس سے اس کا حال پوچھا جاتا تھا تو کہتا ایک بڑی عمر والا بڑھا ہوں فتنوں میں مبتلا مجھے سعد رضی اللہ تعالی انہو کی بد دعا لگ گئی عبد المالک راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اس کی دونوں عبرو اس کی آنکھوں پر بڑھاپے کے سبب سے جھک پڑی ہیں وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہے ان پر دست درازی کرتا ہے علی بن عبداللہ سفیان زہری محمود بن ربیع عبادہ بن سامد رضی اللہ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو صورت فاتحہ نہ پڑھے محمد بن بشار یحیی عبداللہ سعید بن ابی سعید ابی سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ لوٹ گیا اور اس نے نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ کیونکہ تونے نماز نہیں پڑھی اسی طرح تین مرتبہ ہوا تب وہ بولا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا لہٰذا آپ مجھے تعلیم کر دیجئے آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو اس کے بعد جتنا قرآن تم کو یاد ہو اس کو پڑھ ہو پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اتمنان سے ہو جاؤ پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اتمنان سے ہو جاؤ پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اتمنان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو ابو 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 عوانہ عبد المالک بن عمیر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر سے بجواب اپنی شکایت کہا کہ میں کوفہ والوں کو عشاء کی دونوں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مثل پڑھاتا تھا ان میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ کرتا تھا میں پہلی دو رکعتوں میں دیر لگاتا اور پچھلی دو رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہاری طرف میرا بھی یہی خیال ہے ابو نعیم شیبان یحییہ عبداللہ بن ابی قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو قطادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی اور دو سورتیں پڑھتے تھے پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھتے تھے اور نماز صبح کی پہلی رکعت میں بھی بڑی سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں اس سے چھوٹی سورت پڑھتے تھے عمر بن حفظ حفظ بن غیاس عمش عمارہ ابو معمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہا کہ تم کس طرح پہچان لیتے تھے وہ بولے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش کی وجہ سے محمد بن یوسف سفیان عمش عمارہ بن عمیر ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خباب بن عرد سے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عصر کی نماز میں قرآن مجید پڑھتے تھے وہ بولے کہ ہاں میں نے کہا تم کس طرح آپ کا پڑھنا معلوم کر لیتے تھے وہ بولے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے مکی بن ابراہیم حشام یحیی بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطادہ رضی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عصر کی دو رکعتوں میں صورت فاتحہ اور کوئی ایک دوسری صورت پڑھتے تھے اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنائی دے جاتی تھی عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوما روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ ام فضل نے ایک مرتبہ نماز میں مجھے وال مر صلات عرف پڑھتے سنا تو کہنے لگیں کہ اے میرے بیٹے تو نے یہ صورت پڑھ کر مجھے یاد دلایا کہ یہی آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنی آپ اس کو مغرب میں پڑھتے تھے ربی صلی اللہ علیہ و سلم کو دو بڑی صورتوں سے بھی بڑی صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب محمد بن جبیر بن متعیم جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مغرب میں وطور پڑھتے سنا ابو نعمان معتمر سلمان بکر ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ ہی تو انہوں نے عزت سما ان شقت اور سجدہ کیا میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا بولے میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے اس صورت کے مقام پر سجدہ کیا ہے لہذا میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان سے مل جاؤں ابو ابو الولید شعبہ عدی کا بیان ہے کہ میں نے برا سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی کسی ایک رکعت میں و تین و زی تون پڑھی مسدد یزید بن زریع تیمی ابو بکر ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو حریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے عزت سما ان شقت پڑھی اور سجدہ کیا میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا کیا بولے میں نے اس صورت میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے سجدہ کیا لہذا میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں خلاد بن یحیع مسعر عدی بن ثابت برا روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے آپ سے زیادہ خوش آواز یا اچھا پڑھنے والا نہیں سنا سلیمان بن حرب شعبہ ابو عون جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کوفے والوں نے تمہاری ہر بات میں شکایت کی ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنیے میں پہلی دو رکعتوں میں طول دیتا تھا اور پچھلی دو رکعتوں میں اختصار کرتا تھا اور میں ان کی شکایت کی کچھ پرواہ نہیں کرتا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مطابعت کی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سچ کہتے ہو تمہاری نسبت ایسا ہی خیال ہے یا یہ کہا کہ میرا خیال تمہاری طرف ایسا ہی ہے آدم شعبہ سیار بن سلامہ کا بیان ہے کہ میں اور میرے باپ ابو برزا اسلمی کے پاس گئے اور ان سے نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم زہر کی نماز جب آفتاب ڈھل جاتا تھا اس وقت پڑھتے تھے اور اثر کی ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آدمی مدینہ کی انتہا تک لوٹ کر جا سکے اور آفتاب میں زردی نہ آئی ہو سیار کہتے ہیں اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزاہ نے کیا کہا اور آپ عشاء کی تاخیر میں ایک تہائی رات تک کچھ پرواہ نہ کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور صبح کی نماز آپ ایسے وقت پڑھ لیتے تھے کہ آدمی فارغ ہو کر اپنے پاس والے کو پہچانتا تھا اور آپ دونوں رکتیں یا ہر ایک میں ساٹھ آیتوں سے لے کر سو تک پڑھتے تھے مسدد اسمائیل بن ابراہیم ابن جریج عطا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ تمام نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے جن نمازوں میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھ کر ہمیں سنایا ان میں ہم بھی بلند آواز سے پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جن میں آہستہ آواز سے پڑھ کر ہم سے چھپایا ان میں ہم بھی آہستہ آواز میں پڑھ کر تم سے چھپاتے ہیں اور اگر صورت فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھ ہو تو کافی ہے اور اگر زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے مسدد ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سوک اکاز کی طرف ارادہ کر کے چلے اور اس وقت شیعتین کو آسمان کی خبر لانے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شوالے پھینکے جاتے تھے پس شیعتین اپنی قوم کے پاس لوٹ آئے قوم نے کہا تمہارا کیا حال ہے اب کی مرتبہ کوئی خبر نہیں لائے شیعتین نے کہا کہ ہمارے لئے آسمان تک جانا ممنوع کر دیا گیا اور اب ہمارے اوپر شوالے پھینکے جاتے ہیں قوم نے کہا کہ تمہارے آسمان تک جانے کی رکاوٹ کی کوئی خاص ایسی نئی وجہ پیدا ہوئی ہے جو حال ہی میں ظاہر ہوئی ہے لہذا زمین کے مشرق اور مغرب کی تمام جوانب میں سفر کرو اور دیکھو وہ کیا چیز ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبر کے درمیان رکاوٹ ڈال دی چنانچہ وہ لوگ اس تلاش میں نکلے تو جو لوگ ان میں سے تہامہ کی طرف آئے تھے وہ نبی صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ اس وقت مقام میں نخلاح میں سوک اکاز جا رہے تھے چنانچہ جب یہ جننات وہاں پہنچے ہیں تو آپ اس وقت اپنے اصحاب کے ہمراہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب ان جنوں نے قرآن کو سنا تو اس کو سنتے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہی ہے جس نے تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی پس وہیں سے اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگو ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ بنائیں پس اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں قل اوحی ایلی انہ استامع نفر من الجن فقالو انہ سمعنا قرآن عجابا اور آپ پر جنوں کی گفتگو نکل کی گئی مسدد اسماعیل ایوب اقریمہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن نمازوں میں جہر کا حکم دیا گیا ان میں آپ نے قرآن کی اور جن میں خاموشی کا حکم دیا گیا ان میں سکوت کیا اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے کہ بھولے سے کوئی غلط حکم دے دے اور یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال میں ایک اچھی پیروی ہے آدم شعبہ عمرو بن مرہ ابو وائل کا بیان ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے رات کو مفصلات ایک رکعت میں پڑھیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو نے کہا تو نے اس قدر جلد پڑھا جیسے شعر جلد پڑھا جاتا ہے میں انہو شکل سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی سورتوں 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 پڑھا سورتوں پڑھا کرتے تھے موسی اس کے اس کے ساتھ پڑھتے اور ہم کو کوئی آیت کبھی کبھی سنائی دیتی تھی اور پہلی رکعت میں اس قدر طول دیتے تھے کہ دوسری رکعت میں نہ دیتے تھے اور اسر اور صبح میں بھی یہی سورت تھی خطیبہ جریر عمش عمار بن عمیر ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اسر میں قرات کرتے تھے خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ہم نے کہا تم نے کس طرح پہچانا خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کی داڑھی کی جمبش سے محمد بن یوسف عزاعی یحیع بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں صورت فاتحہ اور اس کے ہمراہ ایک صورت اور پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا دیتے تھے اور پہلی رکعت میں زیادہ طول دیتے تھے ابو نعیم حشام یحییٰ بن ابی قصیر عبداللہ بن ابی قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر اور عصر کی پہلی رکعت طویل ادا فرماتے تھے اور دوتری رکعت پہلی کے اعتبار سے کم ہوتی تھی اور یہی صبح کی نماز میں بھی کرتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے گی اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آمین کہا کرتے تھے عبد اللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے ملائکہ آسمان میں آمین کہتے ہیں پھر ان دونوں میں جس کی ایک دوسری کے موافق ہو گئی سو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے عبداللہ بن مسلمہ مالک سمئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو سوال سمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغدوب علیہ ولدوالین کہے تو آمین کو ہو کیونکہ جس کا کہنا ملائکہ کے کہنے سے مل جائے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے موسیٰ بن اسماعیل حمام زیاد حسن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اس حالت میں پہنچے کہ آپ رکوع میں تھے تو انہوں نے اس سے قبل کہ صف میں شامل ہوں رکوع کر دیا اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق زیادہ کرے مگر اب ایسا نہ کرنا اسحاق واسطی خالد جریری عبو العلا مترف عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ میں نے بسراہ میں علی رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ نماز پڑھی عمران کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہو نے ہمیں وہ نماز یاد دلائی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پھر عمران رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ وہ جب اٹھتے تھے اور جب جھکتے تھے تکبیر کہتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب جھکتے تھے اور اٹھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں ابو نعمان حماد بن زید غیلان بن جریر مترف بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران رضی اللہ تعالی عنہو بن حسین نے علی رضی اللہ تعالی عنہو بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تکبیر کہتے تھے اور جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تھے تکبیر کہتے تھے اور جب دو رکتوں سے فراغت کر کے تیسری رکت کے لیے اٹھتے تھے تکبیر کہتے تھے چنانچہ جب ہم نماز پڑھ چکے آلہ انہو بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے کہا اس شخص یعنی علی مرتضی نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز یاد دلا دی یا یہ کہا کہ بے شک انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیسی نماز پڑھائی عمرو بن عون حشیم ابو بشر اکریمہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم کے پاس دیکھا کہ وہ ہر جکنے اور اٹھنے میں اور جب کھڑا ہوتا تھا اور جب بیٹھتا تھا تکبیر کہتا تھا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے بیان کیا کہ یہ کیسی نماز ہے انہوں نے کہا تیری ماں نہ رہے کیا یہ نبی سلی 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 اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کیسی نماز نہیں ہے موسی بن اسماعیل ہمام قطادہ اقریمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے بائیس تکبیریں کہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے کہا کہ وہ احمق ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بولے کہ تیری ماں تجھے روئے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے اور موسی نے کہا ہم سے ابان نے بہ سند قطادہ رضی اللہ تعالی انہو اقریمہ روایت کیا یحیی ابن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جس وقت کھڑے ہوتے تکبیر کہتے تھے پھر جس وقت رکوع کرتے تھے تکبیر کہتے تھے پھر رکوع سے اپنی پیٹ اٹھاتے تکبیر کہتے کہتے ساتھ ساتھ اور ہمیں 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 حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ رکوع میں گھٹنوں پر رکھ لیا کریں حفظ بن عمر شعبہ سلمان زید بن وحب کا بیان ہے کہ عزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدوں کو پورا نہ کرتا تھا انہوں نے اس سے کہا کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی اور اگر تُو مرے گا تو اس دین کے خلاف مرے گا جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تھا رکوع میں پیٹ کے برابر کرنے کا بیان اور ابو حمید نے اپنے دوستوں کے جلسہ میں یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا اس کے بعد اپنی پیٹ کو جھکا دیا بدل بن محبر شعبہ حکم ابن ابی لیلہ حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور آپ کے سجدہ اور سجدوں کے درمیان کی نشست اور وہ حالت جب کہ آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تقریبا برابر ہوتے تھے البتہ قیام اور قومہ کہ یہ طویل ہوتے تھے مسدد یحیی بن سعید قبید اللہ سعید مقبری ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ جا نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر نماز پڑھی بھیجا ہے اس ذات کی قسم کر لے تو اس کے بعد سر اٹھا کر کھڑا ہو جا اس کے بعد سجدہ کر جب اتمنان سے سجدہ کر چکے تو اس کے بعد سر اٹھا کر اتمنان سے بیٹھ جا اس کے بعد دوسرا سجدہ کر جب اتمنان سے سجدہ کر چکے تو اپنی پوری نماز میں اسی طرح کر حفظ بن عمر شعبہ منصور عبالزحہ مسروق حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی آدم ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تکبیر کہتے تھے اور جب دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک سمی ابو سوالح حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو کیونکہ جس کا قول ملائکہ کے قول سے موافق ہو جائے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مواز بن فضالہ حشام یحییہ ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ نے فرمایا کہ میں تمہاری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب کر دوں گا چنانچہ ابو حریرہ نماز زہر اور نماز عشاء اور نماز فجر کی آخری رکتوں میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کنود کرتے مومنوں کے حق میں دعائے خیر اور کفار پر لانت کرتے عبداللہ بن ابی اسود اسماعیل خالد حزہ ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر اور مغرب کی نماز میں قنود پڑھی جاتی تھی عبداللہ بن مسلمہ مالک نعیم بن عبداللہ مجمر علی بن یحییٰ بن خلاد زرقی یحییٰ بن خلاد روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ بن رافع زرقی نے کہا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ ایک شخص نے آپ کے پیچھے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے تعریف ہے بہت تعریف پاکیزہ جس میں برکت ہے تو آپ نے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون تھا اس شخص نے عرض کیا کہ میں تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ اوپر تیس فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے ابو الولید شعبہ ثابت روایت کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے تھے تو وہ نماز پڑھ کر بتاتے تھے پس جس وقت وہ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنے کھڑے رہتے کہ ہم کہتے کہ یقیناً یہ سجدے میں جانا بھول گئے ابو الولید شعبہ حکم بن ابی لیلہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور آپ کے سجدے اور جبکہ آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے اور دونوں سجدوں کی درمیانی نشست تقریباً سب ہی برابر ہوتے تھے سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ مالک بن حویرس ہمیں نماز کے وقت کے علاوہ یہ دکھایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اس طرح ہوتی تھی ایک دن وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورا قیام کیا اس کے بعد رکوع کیا اور پورا رکوع کیا اس کے بعد سر اٹھایا اور تھوڑی دیر سیدھے کھڑے رہے ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اس وقت مالک بن حویرس نے ہمیں ہمارا اس شیخ یعنی ابو یزید کے مثل نماز پڑھائی اور ابو یزید جب اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تھے تو سیدھے بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے ابو الیمان شعیب زہری ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہر نماز میں تکبیر کہتے تھے فرض ہو یا کوئی اور رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی پس جب کھڑے ہوتے تھے تکبیر کہتے تھے پھر جب رکوع کرتے تھے تکبیر کہتے تھے پھر سجدہ کرنے سے پہلے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے اس کے بعد جب سجدہ کرنے کے لئے جھکتے اللہ اکبر کہتے پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تکبیر کہتے پھر جب سجدوں سے اپنا سر اٹھاتے تکبیر کہتے پھر جب دو رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تکبیر کہتے خلاصہ یہ کہ اپنی ہر رکعت میں اسی طرح کر کے نماز سے فارغ ہو جاتے اس کے بعد جب نماز ختم کر چکتے تو کہتے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلا شبہ میں تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں بلا شبہ آپ کی نماز اس وقت تک بلکل ایسی ہی تھی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا عبد الرحمن اور ابو سلمہ راویان حدیث کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تھے تو سمع اللہ اللہ لمن حمدہ اور ربنا وَلَكَ 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 قَبِيْهَ وَلَكَ لَكَ وَلَكَ مَرْكَ لَكَ وَلَكَ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا کیا تم کو شبِ بدر میں چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس کے اوپر عبر نہ ہو کچھ شک ہوتا ہے آپ نے فرمایا تو تم کو آفتاب کے دیکھنے میں جبکہ اس کے اوپر عبر نہ ہو کچھ شبہ ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا بس تم اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھو گے خیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جو دنیا میں جس کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ کوئی ان میں سے آفتاب کے ساتھ ہو جائے گا اور کوئی ان سے چاند کے ساتھ ہو جائے گا اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچھے ہو لے گا اور یہ امانداروں کا گروہ باقی رہ جائے گا اور اسی میں اس کے منافق بھی شامل ہوں گے اللہ تعالی اس صورت میں جس کو وہ نہیں پہچانتے ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو وہ کہیں گے ہم تجھے نہیں جانتے ہم اس جگہ کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے اور جب وہ آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے پھر اللہ عزیز و جل ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہیں اور فرمائے گا میں تمہارا پروردگار ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے پس اللہ انہیں بلائے گا اور جہنم کی پشت پر پل بنا کر ایک راستہ بنایا جائے گا تمام پیغمبر جو اپنی امتوں کے ساتھ اس پل سے گزریں گے ان میں پہلا میں ہوں گا اور اس دن سوائے پیغمبروں کے کوئی بول نہ سکے گا اور پیغمبروں کا کلام اس دن اللہ سلم سلم ہوگا جہنم میں سادان کے کانٹوں کے مشابہ آنکڑے ہوں گے کیا تم لوگوں نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا کہ وہ سادان کے کانٹوں سے مشابہ ہوں گے البتہ ان کی بڑائی کی مقدار سوائے اللہ تعالی جانتا کہ کوئی کوئی نہیں جانتا وہ آنکڑے ان کے آعمال کے موافق اچھکیں گے تو ان میں سے کوئی اپنے آعمال کے سبب جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا اور کوئی ان میں سے مارے زخموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس کے بعد نجات پائے گا یہاں تک کہ جب اللہ دوزخیوں میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کی پرستش کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں پس فرشتے انہیں نکال لیں گے اور فرشتے انہیں سجدوں کے نشانوں سے پہچان لیں گے اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے چنانچہ سجدوں کے مقام کے علاوہ جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام جسم کو کھا جائے گی اسی نشان سجدہ کی علامت سے لوگ نکالے جائیں گے اس وقت بالکل سیاہ کوئلہ ہو گئے ہوں گے پھر ان کے اوپر آب حیات ڈالا جائے گا تو اس کے پڑھنے سے وہ ایسے نکل آئیں گے جیسے دانہ سیل کے بہاؤ میں اگتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان میں باقی رہ جائے گا اور وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا اس کا موہ دوزخ کی طرف ہوگا کہے گا کہ اے میرے پروردگار میرا موہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ مجھے اس کے شعلہ نے جلا دیا ہے اللہ فرمائے گا کہ کیا تو ایسا تو نہ کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو تو اس کے علاوہ اور کچھ مانگے وہ کہے گا تیری بزرگی کی قسم نہیں پھر اللہ عزو جل اس بات پر جس قدر وہ چاہے گا اس سے پختہ وعدہ لے لے گا اس کے بعد اللہ تعالی اس کا موہ دوزخ کی طرف سے پھر دے گا پھر جب وہ جنت کی طرف موہ کرے گا اور وہ اس کی ترو تازگی دیکھے گا تو جس قدر مشیعت الہی ہوگی وہ چھپ رہے گا اس کے بعد کہے گا کہ اے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ کیا تو نے اس بات پر قول و قرار نہ کیے تھے کہ اس کے سوا جو تو مانگ چکا اور کچھ سوال نہ کرے گا وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہونا چاہیے اللہ فرمائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو تو اس کے علاوہ اور کچھ سوال کرے وہ عرض کرے گا کہ قسم تیری بزرگی کی نہیں میں اس کے سوا سوال نہ کروں گا پھر اپنے پروردگار کو جس قدر کول و قرار وہ چاہے گا دے گا تب اللہ تعالی اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا جب اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا اور اس کی شگفتگی اور وہ تازگی اوٹ سرور جو اس میں ہے دیکھے گا تو جتنی دیر مشیعت الہی ہوگی چھپ رہے گا اس کے بعد کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ عزوجل فرمائے گا اے ابن آدم تیری تیری خرابی ہو تُو کس قدر اہد شکن ہے کیا تُو نے اس بات پر کول و قرار نہ کیے تھے کہ اس کے سوا جو تجھے دیا جا چکا اور کچھ نہ مانگے گا وہ ارز کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر پس اللہ تعالی اس کی باتوں سے ہنسنے لگے گا اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے گا اور فرمائے گا کہ جہاں تک تجھ سے ہو سکے طلب کر چنانچہ وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ بزرگو برتر فرمائے گا کہ یہ چیزیں اور مانگ اس کا پروردگار اسے یاد دلانے لگے گا یہاں تک کہ جب اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ اور بھی یہ حدیث سن کر ابو سعید خدری نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ عزو اور اور بھی ابو سعید نے کہا کہ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تجھے یہ اور اس کے دس مثل اس کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ آپ کے بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی اور لیس نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کے مثل روایت کیا سجدے میں اپنے پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھے اور اس کو ابو حمید نے نبی صلی اللہ علیہ و سے روایت کیا سلط بن محمد مہدی واصل ابو وائل حزیفہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہ اپنا رکو پورا کرتا ہے اور نہ اپنا سجدہ جب وہ اپنی نماز ختم کر چکا تو اس سے حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی اور ابو وائل کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی کہ اگر تُو مر جائے تو محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے خلاف طریقے پر مرے گا قبیسہ سفیان امرو بن دینار تعوس ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سات آزا کے بل سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ کہ بالوں کو نہ سوارے اور نہ کپڑوں کو روکے وہ سات آزا یہ ہیں پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں پیر مسلم بن ابراہیم شعبہ عمرو تعوس ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سات ہڈیوں کے بل سجدہ کریں اور نہ بالوں کو روکیں اور نہ کپڑے کو آدم اسرائیل اسحاق عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ ہم سے برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا اور وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کوئی شخص ہم میں سے اپنی پیٹ نہ جھکاتا تھا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیشانی زمین پر رکھتے نہ دیکھ لیتا مؤلہ بن اسد وحیب عبداللہ بن تعوس تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں کے بل سجدہ کروں پیشانی کے بل اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور پیروں کی طرف اشارہ کیا اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹیں موسی حمام یحیی ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ فلان درخت کی طرف کیوں نہیں چلتے تاکہ ہم ذکر و تذکر کریں پس وہ نکلے ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیجئے نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے آپ نے شب قدر کے بارے میں کیا سنا ہے وہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک بار رمضان کے پہلے عشرہ میں اتقاف کیا اور ہم لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ اتقاف کیا اس عرصہ ہمیں جبرائیل علیہ اسلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جس کی آپ کو تلاش ہے یعنی شب قدر اس عشرہ کے آگے ہے لہذا آپ نے درمیانی عشرہ ہمیں اتقاف فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ اتقاف کیا پھر جبرائیل علیہ اسلام آپ کے پاس آئے اور کہا جس کی تمہیں تلاش ہے وہ اس عشرہ کے آگے ہے پس بیسویں رمضان کی صبح کو آپ قطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتقاف کیا ہو وہ دوبارہ پھر کرے کیونکہ میں نے شب قدر کو دیکھ لیا لیکن میں اسے بھول گیا اور اب صرف اتنا یاد ہے کہ وہ آخر اشراح میں تاک رات ہے اور میں نے قواب میں یہ دیکھا کہ گویا میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں اور اس وقت تک مسجد کی چھت چوہارے کی شاق سے بنی تھی اور اس وقت ہم آسمان میں کوئی چیز عبر وغیرہ نہ دیکھتے تھے اتنے میں ایک ٹکڑا بادل کا آیا اور ہم پر پانی برسا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ میں نے کیچڑ کا نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیشانی پر اور آپ کی ناک پر دیکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خواب کی تصدیق تھی محمد بن قصیر سفیان ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب سے اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے تھے تو عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت ابو نومان حماد بن زید عمرو بن دینار تاؤس ابن ابباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ سات ہڈیوں کے بل سجدہ کریں اور نماز پڑھنے میں نہ اپنے بال درست کریں اور نہ کپڑے سنبھالیں موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عمرو تاؤس ابن ابباس رضی اللہ تعالی انہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز کی حالت میں نہ بال درست کروں اور نہ کپڑا مسدد مسدد یحییہ سفیان بنصور مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے رکوع اور اپنے سجود میں کہا کرتے تھے سبحان اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے ابو نعمان حماد عیوب ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ مالک بن حویرس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت بتلاؤں ابو قلابہ کہتے ہیں وہ وقت کسی فرض نماز کا نہ تھا لہٰذا وہ کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے رکوع کیا اور تکبیر کہی اس کے بعد اپنا سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے اس کے بعد اس کے بعد سجدہ کیا پھر تھوڑی دیر اپنا سر اٹھائے رکھا پس انہوں نے ہمارے اس شیخ یعنی امرو بن مسلمی کی نماز جیسی نماز پڑھی ایوب کہتے ہیں کہ وہ ایک بات ایسی کرتے تھے کہ ہم نے اور لوگوں نے اسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تیسری یا چوتھی رکت میں بیٹھتے تھے مالک بن حویرس کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہا اگر تم اپنے اہل و ایال میں واپس جاؤ تو اس طرح ان اوقات میں نماز ادا کیا کرنا لہذا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ازان کہہ دے اور تم میں سے بڑا تمہاری امامت کرے محمد بن عبد الرحیم ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری مسعر حکم عبد الرحمن بن عبی لیلہ برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجود اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان میں ٹھہرنا تقریباً برابر ہی ہوتا تھا سلمان بن حرب حماد بن زید ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات میں کمی نہ کروں گا کہ تمہیں ویسی ہی نماز پڑھاؤں جیسی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھاتے دیکھا ہے ثابت کہتے ہیں کہ انس بن مالک ایک بات ایسی کرتے تھے کہ میں نے تم لوگوں کو وہ عمل کرتے نہیں دیکھا وہ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اتنا کھڑا رہتے کہ کہنے والا کہتا کہ وہ سجدہ کرنا بھول گئے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کرو اور کوئی شخص اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر جس طرح کے کتہ بچھا لیتا ہے نہ بچھائے محمد بن سباح حشیم خالد حزہ ابو قلابہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بن حویرس لیسی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی تاک رکت میں ہوتے تھے تو جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے تھے کھڑے نہ ہوتے تھے معلہ بن عصد وحیب عیوب ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ بن حویرس ہمارے پاس آئے اور ہماری مسجد میں ہمیں نماز پڑھائی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں لیکن میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا بلکہ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا عیوب کہتے ہیں کہ میں ابو قلابہ سے کہا کہ مالک بن حویرس کی نماز کیسی تھی وہ بولے کہ ہمارے ان شیخ یعنی امرو بن سلمہ کی نماز کی طرح عیوب کہتے ہیں کہ وہ شیخ پوری تکبیر کہتے تھے اور جب اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر ٹک جاتے تھے اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے یحییٰ بن سالح فلیح بن سلیمان سعید بن حارس کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سعید نے نماز پڑھائی تو جس وقت انہوں نے اپنا سر پہلے سجدے سے اٹھایا اور جب سجدہ کیا اور جب انہوں نے دوترے سجدے سے سر اٹھایا اور جب دو رکعتوں سے فراغت کر کے اٹھے تو بلند آواز سے تکبیر کہی اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے سلیمان بن حرب حماد بن زید غیلان بن جریر مترف روایت کرتے ہیں کہ میں اور عمران رضی اللہ تعالی عنہو بن حسین نے علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہو کے پیچھے ایک مرتبہ نماز پڑھی تو ہم نے ان کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تکبیر کہتے تھے اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے تھے تکبیر کہتے تھے سلام پھیرنے کے بعد عمران رضی اللہ تعالی عنہو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس شخص نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی عبداللہ بن مسلمہ مالک عبد الرحمن بن قاسم عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ جب وہ نماز میں بیٹھتے تھے تو چار زانوں بیٹھتے تھے لہذا میں نے بھی ایسا ہی کیا اور میں اس زمانے میں کم سن تھا تو مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے منع کیا اور کہا کہ نماز کا طریقہ تو یہی ہے جو کہ تم اپنا داہنہ پیر کھڑا کر لو اور بایاں دہرا کر لو میں نے کہا آپ جو ایسا کرتے ہیں بولے کہ میرے پیر کمزور ہو گئے ہیں میرا بار برداشت نہیں کر سکتے یحییٰ بن بکیر لیس خالد سعید محمد بن عمرو بن حلحلہ محمد بن عمرو بن عطا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہو سعیدی بولے کہ مجھے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ پڑھی تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں شانوں کے مقابل تک اٹھائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جمع لیے اپنی پیٹ کو جھکا دیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو اس حد تک سیدھے ہو گئے کہ ہر ایک عضو کا جوڑا اپنے اپنے مقام پر پہنچ گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں ہاتھ اپنے زمین پر رکھ دئیے نہ ان کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ سمیٹے ہوئے تھے اور پیر کی انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ کر لی تھی پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رکعتوں میں بیٹھے تو اپنے بائیں پیر پر بیٹھے اور داہنے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کر لیا جب آخری رکعت میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں پیر کو آگے کر دیا اور دوسرے پیر کو کھڑا کر لیا اور اپنی نشست گاہ کے بل بیٹھ گئے اور لیس نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید نے محمد بن حلحلہ سے اور حلحلہ نے عطا سے سنا ہے اور ابو صالح نے لیس سے کل فقارہ مکانہو نقل کیا ہے اور ابن مبارک نے یحییٰ بن عیوب سے روایت کیا کہا کہ مجھے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے کل فقارہ کے لفظ کے ساتھ روایت کیا ابو الیمان شعیب زہری عبد الرحمن بن حرمز بنی عبد المطلب کے آزاد کردہ غلام یا ربیعہ بن حارس کے آزاد کردہ غلام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو بن بہینہ کہتے ہیں جو قبیلہ عزدی شنوعہ اور بنی عبدی مناف کے حلیف ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو زہر کی نماز پڑھائی تو بھولے سے پہلے دو رکتوں کے ختم پر کھڑے ہو گئے اور قعدہ نہیں کیا تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تمام کر چکے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ہی تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے ایک اس کے بعد سلام پھیرا قطعبہ بکر جعفر بن ربیعہ آرج عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک بن بحینہ سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی تو دوسری رکعت سجدوں کے بعد کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنا ضروری تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا آخری قادہ کیا تو دو سجدے سہو کے کیے ابو نعیم عمش شقیق بن سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعول سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز کے قادہ میں یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل علیہ السلام ومیکہ علیہ السلام علی فلان وفلان تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے اس پر سلام بھیجنے کی کیا ضرورت لہذا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو کہے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ ہی صالحین کیونکہ جس وقت تم یہ کہو گے تو یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں اشہدو اللہ اشہدو اللہ ایلہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ عبالیمان عبالیمان شعیب زہری عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی زوجہ سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ اللہ انی اعوذ بکا من عذاب القبر وآعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وآعوذ بکا من فتنة المحی وفتنة الممات اللہ انی اعوذ بکا من معسم والمغرمی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کرزدار ہو جاتا ہے تو جب وہ بات کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے ہوئے سنا قتیبہ بن سعید لیس جزید بن ابی حبیب ابو الخیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعالیم فرمائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اللہ امہ انی ظلمت نفسی ظلم کسیرا ولا یغفر الزنوب الا انت فاغفر لی مغفر من اندی کا ورحم نی انکا انت الغفور الرحیم مسدد یحیی عمش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز کے قادہ میں کہا کرتے تھے کہ السلام علی اللہ من عباد السلام علی فلان و فلان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علی اللہ نہ کہو کیونکہ اللہ تو خود ہی سلام ہے بلکہ کہو اتحییات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات السلام علینا وعلى عباد اللہ خالحین کیونکہ جس وقت تم یہ کہو گے تو یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول اس کے بعد جو دعا اسے اچھی معلوم ہو اختیار کرے اور مانگے مسلم بن ابراہیم حشام یحیی ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ مٹی کا دھبا آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کی پیشانی پر میں نے دیکھا موسی موسی بن اسمائیل ابراہیم بن سعد زہری ہندہ بنت حارس سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم اپنا سلام پورا کر چکتے تھے عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں اور آپ صلی اللہ اللہ علیہ و آلہی وسلم اپنے کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تھے ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کا ٹھہر نہ اس لیے تھا کہ عورتیں چلی جائیں تاکہ قوم کہ جو لوگ نماز ختم کر چکے ہیں ان سے علیہ دا ہو جائیں حبان بن موسیٰ عبداللہ معمر زہری محمود بن ربیع اتبان رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے ساتھ سلام پھیرا عبدان عبداللہ معمر زہری محمود رضی اللہ تعالی عنہو بن ربیع روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم یاد ہیں اور میرے گھر میں میرے ڈول سے کلی کر کے میرے موہ پر پانی ڈالنا بھی مجھے یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتبان رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک سے پھر جو بنی سالم کی امامت کرتا تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں اپنی بینائی کو کمزور پاتا ہوں میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان میں بہت سے پانی کے مقامات حائل ہو جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے اور میرے گھر میں کسی مقام پر آپ نماز پڑھ لیتے کہ اس کو میں مسجد بنا لیتا آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ ایسا کروں گا پس دوسرے دن دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو بھی تھے پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب کی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی بیٹھنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر کے کس مقام پر نماز پڑھوانا چاہتے ہو وہیں نماز پڑھ دوں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سلام پھیرا سفیان نے بیان کیا انہوں نے عمرو بن دینار سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے غلاموں میں سب سے سچا ابو معبد تھا علی نے کہا ان کا نام نافذ تھا محمد بن ابی بکر معتم عبید اللہ سمئی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خوچ فقیر آئے اور انہوں نے کہا کہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے اور دائمی عیش حاصل کر رہے ہیں کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں جیسی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں غرض جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ اس میں شریک ہے اور ان کے پاس مالوں کی زیادتی ہے جس سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاوں کہ اگر اس پر عمل کرو تو جو لوگ تم سے آگے نکل گئے ہوں تم ان تک پہنچ جاؤ گے اور تمہیں تمہارے بعد کوئی نہ پہنچ سکے گا اور تم تمام لوگوں میں بہتر ہو جاؤ گے اس کے سوا جو اسی کے مثل عمل کر لے تم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ تسبیح اور تحمید اور تکبیر پڑھ لیا کرو بعد اس کے ہم لوگوں نے اختلاف کیا اور ہم میں سے بعض نے کہا کہ ہم تینتیس چونتیس مرتبہ پڑھیں گے تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے فرمایا سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو یہاں تک کہ ہر ایک ان میں سے تینتیس مرتبہ ہو جائے محمد بن یوسف سوفیان عبد المالک بن عمیر وراد مغیرہ رضی اللہ تعالی انہو کے منشی روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو نے مجھ سے ایک ختم معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کو یہ لکھ وایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالی کہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی کی ہے بادشاہت اور اسی کے لئے ہے تعریف اور وہ ہر بات پر قادر ہے اے اللہ جو کچھ تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور کوشش والے کی کوشش تیرے سامنے کچھ فائدہ نہیں دیتی اور شعبہ نے بھی عبد المالک سے ایسی ہی روایت کی ہے اور حسن بسری نے کہا جدی کہتے ہیں مالداری کو اور شعبہ نے اس حدیث میں حکم بن اقبہ سے انہوں نے قاسم بن مخیمرہ سے انہوں نے ورراد سے یہی روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل جریر بن حازم ابو رجا سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے تو اپنا موہ ہماری طرف کر لیتے تھے عبداللہ بن مسلمہ مالک صالح بن قیسان عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں بارش کے بعد جو شب میں ہوئی تھی صبح کی نماز پڑھائی جب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف اپنا موہ کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار عز و جل نے کیا فرمایا وہ بولے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ ارچاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ لوگ مومن بنے اور کچھ کافر تو جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو ایسے لوگ مومن بنے ستاروں وغیرہ کے منکر ہوئے لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلان ستارے کے سبب سے بارش ہوئی وہ میرے منکر بنے ستارے پر ایمان رکھا عبداللہ بن منیر یزید بن حارون حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں نصف شب تک تاخیر کر دی اس کے بعد تشریف لائے پھر جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف موہ کر لیا اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو رہے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا اب الولید حشام بن عبد المالک ابراہیم بن سعد زہری ہند بنت حارس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ پر ٹھہر جاتے تھے ابن شہاب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ جب عورتیں نماز سے فراغت پائیں وہ چلی جائیں اور ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ ہم کو نافع نے خبر دی کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ مجھ کو ابن شہاب نے یہ لکھ بھیجا کہ مجھ سے ہندہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کر کے روایت کی اور یہ ہندہ ام سلمہ کے پاس بیٹھنے والیوں تھی وہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر دیتے تھے تو پہلے عورتیں واپس ہو کر اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی تھی اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوں اور ابن وحب نے بواستہ یونس زہری ہند کرشیہ روایت کیا زبیدی نے کہا کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا کہ ان سے ہند بنت حارس کرشیہ نے بیان کی اور وہ بنی زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس جایا کرتی تھی اور شعیب نے بواستہ زہری ہند کرشیہ روایت کیا اور لیس نے کہا کہ مجھ سے یاہیہ بن سعید نے بیان کیا اس سے ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابن شہاب نے قریش کی ایک عورت سے اور اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا محمد بن عبید عیسی بن یونس عمر بن سعید ابن ابی ملیکہ اقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر کر اجلت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آدمیوں کی گردنیں پھاند کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیبیوں کے کسی حجرہ کی طرف تشریف لے گئے لوگ سلام سلام نے فرمایا مجھے کچھ سونا یاد آ گیا تھا جو ہمارے ہاں رکھا ہوا تھا میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ وہ مجھے خدا کی یاد سے رکے لہذا میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ابولولید شعبہ سلیمان امارہ بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو بن مسعود نے کہا کہ دیکھ کہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں سے شیطان کا کچھ حصہ نہ لگائے اس طرح کہ وہ یہ سمجھے کہ اس پر ضروری ہے کہ بعد نماز کے اپنی دائیں ہی جانب پھرے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر اپنی بائیں جانب ہی پھرتے دیکھا ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ اسی طرف موہ کیا ہو مسجد میں ہم سے نہ ملے عطا کہتے ہیں میں نے کہا کس قسم کا لحسن مراد ہے جابر رضی اللہ تعالی انہو بولے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھا لحسن مراد ہے اور مخلد بن یزید نے ابن جریج سے یوں روایت کیا کہ اس کی بو مراد ہے مسدد یحییہ عبیللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں فرمایا کہ جو شخص یہ درخت یعنی لحسن کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے سعید بن عفیر ابن وحب یونس ابن شہاب عطا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لحسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الہدہ رہے یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد سے الہدہ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیگ لائی گئی جس میں چند سبز ترکاریاں پکی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کچھ بو پائی تو دریافت فرمایا کہ اس میں کیا ہے تو جتنی ترکاریاں اس میں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے بعض اصحاب کی طرف جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے قریب کر دو چونکہ جب آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس کا کھانا ناپسند کیا اور فرمایا تم کھاؤ میں نہ کھاؤں گا کیونکہ میں اس ذات سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے اور احمد بن سوالح نے ابن وحب سے یوں نکل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برطن لایا گیا یعنی طباق جس میں ترکاریاں تھیں اور لیس اور ابو صفوان نے یونس سے ہانڈی کا قصہ بیان کیا امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا یہ زہری کا کلام ہے یا حدیث ہے ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز بن صحیب روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لحسن کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یہ درخت کھائے وہ نہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے محمد محمد مسنہ گندر شعبہ سلمان شیبانی شعبی روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک منبوز کی قبر پر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امامت کی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی اور اس کی نماز پڑھ ہی سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے ابو عمر تم سے یہ کس نے بیان کیا انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں مانے علی بن عبداللہ سفیان صفوان بن سلیم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے علی سفیان انرو قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ ممونہ رضی اللہ تعالی انہا کے یہاں رہا میں نے دیکھا کہ جب کچھ رات رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا عمر راوی اس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بتاتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو میں بھی اٹھا اور جیسا وضو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا ویسا میں نے کیا پھر میں پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا پھر جس قدر اللہ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اس کے بعد آرام فرمایا اور سو گئے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی پھر معزن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو نہیں کیا سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے لئے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیار کیا تھا بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھا دوں تو میں اپنی ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہو گیا جو کسرت اس تعمال سے سیاہ ہو گئی تھی اور اس کو میں نے پانی سے ساف کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ایک بچہ میرے ہمراہ تھا اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر سامنے آیا اور میں اس وقت قریب بلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام منع میں بغیر دیوار کی آڑ کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو میں بعض صف کے آگے سے گزرا اور اتر پڑا اور گدھی کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ وہ چر لے اور میں صف میں شامل ہو گیا پھر کسی نے مجھ پر اس کا انکار نہیں کیا اب الیمان شعیب زہری ارواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاقیر کر دی اور عیاش نے بواستہ عبدالعالی معمر زہری قرباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی نہیں ہے جو اس وقت نماز پڑھے اور اس وقت مدینہ والوں کے سوا کوئی نماز نہ پڑھتا تھا عمرو بن علی یحیی سفیان عبد الرحمن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عید گاہ جانے کے لئے حاضر ہوئے ہو انہوں نے کہا ہاں اگر میری قرابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہوتی تو میں حاضر نہ ہو سکتا یعنی کم سنی کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نشان کے پاس آئے جو کسیر بن سلط سلط کے مکان کے پاس ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اس کے بعد عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی اور ان کو خدا کے احکام کی یاد دلائی اور انہیں حکم دیا کہ صدقہ دیں پس کوئی عورت اپنا ہاتھ اپنی انگوٹی کی طرف بڑھانے لگی اور کوئی اپنی بالی کی طرف اور کوئی کسی زیور کی طرف اور اس کو اتار کر بلال رضی اللہ تعالی انہو کی چادر میں ڈالنے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالی انہو گھر تک آئے عبال یمان شعیب زہری قروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی انہو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو رہے پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی اس نماز کا منتظر نہیں ہے اور اس وقت مدینہ کے سوا کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اور عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد سے تہائی رات تک پڑھ لیتے تھے عبداللہ بن موسی حنزلہ سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے تمہاری عورتیں رات کو مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو شعبہ نے بہ سند آمش مجاہد ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن محمد عثمان بن عمر یونس زہری ہند بنت حارس حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جب فرض کا سلام پھیرتی تھی تو فوراں کھڑی ہو جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مرد جو نماز پڑھتے ہوتے تھے جتنی دیر اللہ چاہتا تھا ٹھہر جاتے تھے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تو سب مرد بھی کھڑے ہو جاتے عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن یوسف مالک یحیی بن سعید عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تھے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی اندھیرے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھی محمد بن مسکین بشیر بن بکر عوضائی یحیی بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی قطادہ انساری اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں مگر بچے کے رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز میں تقفیف کر دیتا ہوں اس بات کو برا سمجھ کر کہ اس کی ماں پر سختی کروں عبداللہ بن یوسف مالک یحیی بن سعید عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت کو معلوم کرتے جو عورتوں نے نکالی ہے تو بے شک انہیں مسجد جانے سے منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا یحیی بن سعید کہتے ہیں میں نے عمرہ سے کہا کہ کیا بنی اسرائیل کو منع کر دیا تھا بولی ہاں لیے تھا کہ جس میں عورتیں قبل اس کے کہ مرد انہیں ملیں لوٹ جائیں ابو نعیم ابن ایینہ اسحاق حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ام سلیم کے گھر میں ایک دن نماز پڑھی تو میں اور ایک لڑکا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا اور ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں یحیی بن موسی سعید بن منصور فلیح عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے تو مسلمانوں کی عورتیں ایسے وقت لوٹ جاتی تھی کہ اندھیرے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھی یا یہ کہا کہ باہم ایک دوسرے کو نہ پہچانتی تھی مسدد یزید بن زریع معمر زہری سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اس کو نہ روکے